اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش عباد رکھے تو یہ آج موسم کے حساب سے آج بنائے ہیں جی بھینگن کے گوڑے بیسر میں نمک مرچ اور زیرہ بلیک پیپر ڈاڑھ کے اس کو بھینگن کے بھائر ایک کارٹ کے اس کو اوپر لگایا تھا اس کے بعد میں اب آپ کو بتاؤں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو مسالہ کیسے لگاتے ہیں یہ دو پوٹلی میرے پاس لیسن تھے دس بارہ میرے پاس کرین چلیس تھی اور دو انچ کا ادھرک کا ٹکرا تھا تو اس کو میں اچھی طرح اس کے ساتھ کوڑ لوں گی بلینڈر میں اتنی اچھی اس میں پانی ڈالنا بہتا تو سہی نہیں ہوتا تو میں اس میں کوڑی میں ہی زیادہ کرتی ہوں یہ اچھی طرح دیکھے کوٹلی ہے میں نے اس کو اب میں اس کو ایک بتر میں الگ نکال کے اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں مکتے ہیں تو میں نے اس میں ہیڈ کرنی پاؤکڑر کیا تھا sulphur جیس کے ساتھ میں نے اس میں کریانڈر پاؤکڑر کیا ہے 1 تی سپون ہلتھی ایڈ کی ہے یہ ممکتے ہیں میں نے مکتے ہیں تو میں نے یہ 1 تی سپون کیا تھا پھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اس میں 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 2 ڈی بل سپون بنہ دل چارٹ مسائلہ ایڈ کیا تھا یہ زردہ کلر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سوکھی میں تھی ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ون ٹی سپون میں نے اجوائن ایڈ کر دیا ان سب کو اچھے سے مکس کر لوں گی فائف ٹیبل سپون میں نے اس میں لیمن جوس ایڈ کیا تھا اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور میرے پاس یہ فور کے دفیش ہے بڑے بڑے پی سیز ہیں اس کے تو اس کے اوپر میں اپلائے کر لوں گی اس کو میں نے اچھی طرح دھو لیا تھا اجوائن اور نمک آل رڈ لگا اب میں اس کے اوپر اپلائے کر لوں گی میں نے اس میں بیسن وغیرہ کچھ بھی یاد نہیں کیا کیونکہ پہلے میں ریسپی کو شیئر کر سکتا ہوں بیسن والی کر دیا میں آپ کے ساتھ یہ جسٹ ایسے ہی کروں گی اور یہ میں نے اپلائے کر کے میں اس کو ایک دن کے لیے رکھوں گی اور جب میں اپلائے کروں گی تو وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو اس کو اچھی طرح سے اپلائے کر لینا ہے پانی بغیرہ کچھ بھی اس میں میں نے ایڈیشنل ایڈ نہیں کیا اس میں میں نے جسٹ لیمن جو سے ہی آٹ کیا تھا میں نے اچھے سے اس کے اوپر اپلائے کر لیا ہے اب میں اس کو کسی جھنی میں ڈال کی تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے کیونکہ فش نمک یا مسالہ لگانے کے بعد تھوڑا سا پانی چھوڑتی ہے اس وجہ سے تو یہ دیکھیں یہ مسالہ لگ چکا ہے اب میں اس کو رکھتوں گی تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو اس کو لایک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے ایکن کو پریس کرنا مت بھول گئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور یہ ضرور میری ریسپی ٹرائے کیجئے گا آپ کو اچھی لگے گی پسند آئے گا پسند آئے گا پسند آئے گا پسند آئے گا امید کرتی ہوں نیکس ویڈیو میں پھر ملوں گی اللہ حافظ پسند آئے گا